عاقبت الانمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد دروشیو کا نظر نہ پیش کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی و حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام جلالدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب آخرت کے احوال کی سلسلے میں اس میں سے انشاءاللہ جلدہ حدیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ساتھ محاصل کریں گے ابن المبارک اور تبرانی نے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور قہد ہے ابن مبارک نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے مومن کی روح جب نکلتی ہے تو اس کی مثال اس شخص کیسی ہے جو قید خانہ میں تھا اور پھر نکال دیا گیا تو اب وہ زمین میں خوب سیر و تفریح کرتا ہے ابن ابی شہیبان اپنی مصنف نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے جب مومن مر جاتا ہے تو اس کی راہ فراخ کر دی جاتی ہے کشادہ کر دی جاتی ہے وہ جنت میں جہاں چاہتا ہے گھومتا ہے ابو نعیم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور قبر امن کی جگہ ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے اور اے ابو ذر دنیا کافر کی جنت ہے اور قبر اس کی عذاب کا ٹھکانہ ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے نسائی طبرانی اور ابن ابی دنیا نے عباد ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بھی جان روح زمین پر مرتی ہے اس کے لئے اس کے رب کے پاس بھلائی ہے اور وہ واپس آنا نہیں چاہتی خواہ اس کو تمام دنیا ومافیہ دے دی جائے سیوائے شہید کے کیونکہ وہ بار بار آنے کی تمنہ کرتا ہے تاکہ ثواب عظیم پائے یعنی شہید یہ تمنہ کرتا ہے کہ اے رب ذوالجلال مجھے پھر واپس دنیا میں بھیج تاکہ تیری راہ میں جاؤں اور قتل کیا جاؤں اور پھر دوبارہ مجھے زندہ کر تاکہ اس طرح میں کرتا رہو اور مجھے مزید ثواب سے تو ہم کنار فرماتا رہے ابن عبی شہیبان مصنف میں عمر وزی نے جنائز میں عطبرانی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ دنیا میں اب کچھ صاف نہیں رہا ہے ہر جگہ گدلاپن ہے تو موت ہر مسلمان کا تحفہ ہے یعنی دنیا اب فتنوں کی جگہ رہ گئی ہے تو اب صحیح سلامتی کے ساتھ ایمان کی سلامت کے ساتھ واپس چلے جانا اللہ تعالیٰ کہا یہی بہترین تحفہ مسلمان کے لئے مر وزی ابن عبد الدنیا اور بیحقی نے شعب العیمان میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ دو بری چیزیں بہت بہتر ہیں محتاجی یعنی مال کی کمی اور موت ابن عبد الدنیا نے مالک ابن مغول سے روایت کی کہ سب سے پہلی چیز خوشی کی جو مومن کو حاصل ہوگی وہ موت ہے کیونکہ اس میں وہ اللہ کا ثواب اور اس کا کرم اپنی آنکھیں سے دیکھتا ہے ایمان احمد نے کتاب الزہد میں اور ابن عبد الدنیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مومن کے لئے اللہ کی ملاقات سے بہتر کوئی نعبت نہیں ہے اور ابن مالک اور احمد نے کتاب الزہد میں حبان یا حبان ابن عبیحیلہ سے روایت کی کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم موت کے لئے جنتے ہو یعنی پیدا کرتے ہو ویران کرنے کے لئے آباد کرتے ہو فانی چیز پر حریص ہو یعنی لالچ کرتے ہو حسد کرتے ہو ایسی چیز پر جو فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی چیز کو نہیں مانتے سنو تین بری چیزیں ہیں جو اچھی ہیں موت فقر اور مرض یعنی بیماری ابن سعی نے طبقات میں اور بیحقی میں شعب الیمان میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں فقر کو سب کی بارگاہ میں توازو کرنے کے لئے اچھا سمجھتا ہوں یعنی فقر جس کے پاس ہوگا وہ متعوازی توازو ان کے ساری والا شخص بنے گا اس کے دل میں توازو ان کے ساری پیدا ہوگی اور جس کے پاس زیادہ مال ہوگا اللہ ماشاءاللہ اس کے دل کے لئے تکبر پیدا ہوگا اور موت کو اپنے رب کی ملاقات کے لئے اچھا سمجھتا ہوں اور مرس کو یعنی بیماری کو اپنی خطاؤں کے مٹ جانے کے وجہ سے پسند کرتا ہوں تو ان کا ذابع نظر دیکھیں کس طریقے سے ایسے چیزوں کو جو ہم بری جانتے ہیں وہ کس طریقے سے ایسے چیزوں کو پسند فرمائے کرتے تھے رضی اللہ تعالی مجمعین امام احمد روایت کی کہ مالک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام والتسلیم ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ ان کی روح نکالے یعنی یہ بھی خصوصیت دیکھیں امیر کرام علیہ السلام والتسلیم کی کہ موت اچانک نہیں آتی موت ان کی اجازت کی طلبگار ہوتی ہے ملک الموت بھی ان کی بارگاہ میں ان کی اجازت کا طلبگار ہوتا ہے کہ کب آپ اجازت دیتے ہیں تب آپ کی روح قفص انسری سے پرواز کر جاتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آیا کبی تو انہوں نے ایک دوست کو دوسرے دوست کی روح نکالتے دیکھا ہے یعنی یہ انہوں نے جواب دیا جب حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے تو کہا کہ کیا کوئی دوست اس کے دوسرے دوست کی روح نکالنے کے لئے آتا ہے تم تو میرے دوست ہو تو ملک الموت خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دو کہ آیا کبھی تم نے ایک دوست کو دوسرے دوست کی ملاقات کو برا جانتے ہوئے پایا یعنی تم میرے محبوب ہو اور میں تمہارا محبوب ہو تو تم ملاقات سے کیوں ڈرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا تو فرمایا میرے روح ابھی قبض کر لو سبحانہ کیونکہ میں جل اللہ تعالی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں ابن سعد نے حسن سے رواد کی کہ جب حزیفہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب ہوا یعنی جل قدر صحابی تھی حضر حزیفہ رضی اللہ عنہ تو آپ نے فرمایا کہ بہت انتظار کے بعد محبوب آیا جو شرمندہ ہو وہ کامیاب نہیں اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے فتنے سے پہلے بلا لیا ہے سبحانہ کیسے یقین کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ وہ دنیا سے تشریف لے جائے کرتے تھے سبحانہ کیونکہ حضر السحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ عنہ نے فرمایا کہ موت کی تمنہ تین شخصوں کیلئے تین اشخاص ہی کر سکتے ہیں پہلا شخص جن کو موت کے بعد کی حالات کا پتا نہ ہو دوسرا شخص جو خدا کی مقررہ تقدیر سے راہی فرار اختیار کرنے والا ہو اور تیسرا شخص جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھنے والا یعنی مشتاق ہو وہ موت کی تمنہ کرے گا حبان ابن اسود نے کہا کہ موت ایک پل ایک برج ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے کیا ذریعہ ہے ابو عثمان نے کہا کہ شوق کی علامت یہ ہے کہ راہت کے باوجود موت کی محبت کرنا بعض حضرات نے کہا کہ مشتاق موت کی مٹھاس شہد سے زائد پاتا ہے جو موت کا منتظر ہوتا ہے موت کا شوقین ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کا عرضو مند ہوتا ہے اس کے نزدیک موت کی مٹھاس شہد سے بھی زیادہ ہوا کرتی ہے سبحان اللہ ابن عبد الدنیا نے عطبہ الخولانی صحابی سے روایت کی کہ عبداللہ بن عبد الملک طاعون سے بھاگ کر کہیں چلا گیا طاعون یعنی پلیک کی جو بیماری نحو دے باللہ بطور عذاب جو پہلی امتوں میں نازل ہوئی تھی یہ بیماری لیکن اس امت کے نبی کریم سحسن فرمائے کہ یہ تعالیٰ بیماری رحمت ہے کیونکہ جو بھی شخص تعالیٰ کی بیماری میں مرے گا اسے شہید کا درجہ دیا جائے گا وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا تو حضرت عطبہ الخولانی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عبداللہ بن عبد الملک یہ بادشاہ تھا یہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں چلا گیا تو انہوں نے کہا میں ایسے زمانے تک زندہ رہا جس میں ایسی بات سنوں کہ لوگ تعالیٰ سے بھاگ کر چلے جاتے ہیں میں تم کو تمہارے گزرے ہوئے بھائیوں کے حالات سناتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ خدا کی ملاقات ان کو شہد سے ہنی سے زیادہ شیری معلوم ہوتی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ایسا پسند کرتے تھے جیسے کہ ایک آدمی شہد کی مٹھاس کو پسند کرتا ہے دوسری بات ان میں وہ یہ تھی کہ وہ دشمن سے کبھی نہ ڈڑتے تھے خواہ کم ہو یا زائد تیسری بات یہ کہ وہ دنیا کے فقر و فاقہ سے نہ ڈڑتے تھے ان کو خدا پر پورا پورا بھروسہ تھا کہ وہ ان کو ضرور رزق اتا فرمائے گا چوتھی بات یہ کہ جب تعالیٰ آتا تھا تو بھاگتے نہ تھے خدا نے جو فیصہ فرمایا ہوتا ان اس کو قبول فرماتے ہیں دل و جان سے وہ قبول فرماتے تھے ابو نعین نے حلیہ میں ابن عبد ربیہی سے روایت کی کہ انہوں نے مقحول صرف کہا کہ کیا تم جنت کو پسند کرتے ہو انہوں نے کہا کہ جنت کو کون پسند نہیں کرے گا تو انہوں نے کہا کہ موت سے محبت کرو کیونکہ جنت کو مرے بغیر نہیں دیکھ سکتے عبد الرحمن بن یزی بن جابر سے مروی کہ عبداللہ بن عبی زکریہ کہتے تھے کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ اللہ نے مجھے اختیار دے دیا ہے کہ چاہے میں سو سال زندہ رہوں یا آج ہی مر جاؤں تو آج ہی مر جانے کو اختیار کر لیتا تاکہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر سکوں ابو نعیم اور بیحقین شعب العیمان میں حضرت السیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ موت ہر مسلمان کے لئے کفارہ ہے قرطبی نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان مرتے وقت جو تکالیف پاتا ہے سکرات موت میں جو تکالیف اس کو محسوس ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی کا سم بن جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمان کے اگر کاتا یا اس سے کم چیز بھی لگ جائے تو وہ بھی اس کی گناہوں کو مٹا دیتی ہے تو جب کاتے کا یہ حال ہے تو پھر سکرات موت کا کیا حل ہوگا جس میں تلوار کی تین سو چوٹوں سے زائد تکلیف ہوتی ہے ابن مبارک نے زہد میں اور ابن عبی دنیا نے مسروخ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مجھے اس چیز کے علاوہ کسی چیز پر رشک نہیں آتا کہ مومن اپنی قبر میں عذاب سے محفوظ ہو اور دنیا کی تکالیف سے رہائی پالے سبحان اللہ یعنی میں ایسے شخص پر رشک کرتا ہوں کہ جو شخص ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے قبر میں چلا جائے اور وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے اور وہ دنیا کی تکالیف سے آرام پالے میں ایسے شخص پر رشک کرتا ہوں ابن مبارک حیثب ابن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایفع ابن عبدی کے پاس باتیں کر رہے تھے اور وحی ابو عطیہ بھی تھے تو نعمتوں کا ذکر چلا لوگ نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فولا کو ایسے نعمت ملی فولا کو ایسے نعمت ملی ایسے نعمت کتنی اچھی ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ سب سے زائد نعمتوں میں کون شخص ہے کون وہ شخص ہے جس کے پاس سب سے اچھی اور سب سے زیادہ نعمتیں ہیں تو بعض نے کہا کہ فولا اور بعض نے کہا کہ فولا کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں ایسا ہے شخص کے پاس پیسے ہو ساز و سامان ہو رہائش کے لئے گھر ہو وغیرہ ہو روزی کے لئے ساز و سامان ہو تو حضرت عیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو عطیہ آپ فرمائیے کیا اچھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ جسم جو قبر میں ہو اور عذاب سے محفوظ ہو گیا ہو یہ سب سے بری اللہ تعالی کی نعمت ہے آخر حدیث شریف بیان کی جاتی ہے ابن عبد الدنیا نے صفوان بن سلیم سے رواد کی کہ موت دنیا کی تکالیف سے راحت دیتی ہے اگرچہ خود اس میں تکالیف ہیں اللہ تعالی ہمیں ہم سب کی ایمان کو سلامت کے ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے آخر ندم تک اللہ تعالی ہمیں ہماری ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے